یا سیدر ازاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ازم البلا وبرہ الخفا وانکشف القتا وانکت الرجا وزاقت الارض ومونعت السما وانت المستعان الیک المشتقا وعلیک المعول فی الشدت و الرخا اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی الامر اللذین فرزتا علی نطعاتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا آجلا قریبا کلمہ البسر یوحو واکرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فینکما کافیان وانسران وینکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الگاؤس 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 ادرکنا 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 السعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بے حق محمد وآلہ التاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات کریں تھوڑا آگے آجے پیچھے افراد آرہیں تھوڑا تھوڑا آگے آجے تھوڑا تھوڑا آگے آجے مجلس کا معال بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہ التیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللذین ازہاب اللہ انہم الرجسا و تحارا ہم تطھیرا وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا حَزَ الْا يَوْمِ الدِّينِ اما بعد و فقط قال اللہ تعالی سبحانه فی محکمِ کتابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا صلوات پڑیے بلندہ مص آج کی صفحہ دا اور اس پر حاضر کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیبِ نظریہِ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارتِ ولایتِ امیر المومنین کے وسیلس درخواست گزار ہوں درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ وادیِ نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانان مدبر الامور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی قلبی واجب تھا علی آج بھی واجب مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت فرمانے رب حقیقت محمدی مالک فرمارا ہے کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت لیکن مال اور بیٹے دونوں قبر میں کام نہیں آتے جو قبر میں کام نہ آئے وہ تیرے میرے بیٹے ہیں جو قبر پہ مٹی کی آخری مٹھی پڑھنے کے بعد قبر کے اندھیرے میں کام آئے وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں جیئے آپ سلامتے ہیں بڑی مہربانی بہت شکریہ بڑی مہربانی تھی بہت شکریہ بہت اچھا آپ نے سنا فرزندانِ ابو طالب وہ حجت کا سلسلہ ہے دیکھنے میری طرف ہے ادھر ادھر دیکھیں جیتو بات بھی پہنچیں کوئی بھی جیسے سرکار دو عالم نے پالان کے ممبر پر اعلانِ علایتِ امیر المومنین فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ من کنتو نبی یا نبی جس جس کا میں نبی ہوں اس اس کا علی مولا ہوں فرمایا من کنتو مولا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہیں کیونکہ مولا کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے مولا ہونا ضروری کوئی بھی صاحب منصب کسی بھی صاحب منصب کا منصب کا اعلان سننے بعد تھوڑی دیر تو رہی ہے کافی دیر مجھے پڑھنا ہے دو گھنٹے سے میں ملٹھا ہوں تو مجھے کافی دیر آپ سے مخاطب رہے گا کوئی بھی صاحب منصب ہو اس کے منصب کا اعلان کوئی ایسی ہستی نہیں کر سکتی جو صاحب منصب نہ ہو اگلا فکرہ میں کہوں گا جو حضرات خاموش ہیں وہ بول پڑیں گے اگر صاحب منصب نہیں صاحب منصب کا اعلان کرنا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ دعوتِ زلاشیرہ میں مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے سرکارِ ابو طالب کے پاس کون سا منصب تھا ہے نہیں آپ سلامت رہیں زندگی بڑی مہربانی بہت چکتا ہے سرکارِ عمران کے پاس جلی نہ سہی جلی نہ سہی خفی منصب لیکن یاد رکھئے گا کہ خفی منصب والے جلی منصب والوں کو راستہ بتاتے ہیں بہت اچھا پسو ہے جلی منصب والوں کو خفی منصب والے راستہ بتاتے ہیں جنابِ موسیٰ کے پاس جلی منصب تھا جنابِ خیضر کے پاس خفی منصب تھا لیکن راستہ خفی منصب کو موسیٰ نے نہیں بتایا قربان آپ کی خاموشی جنابِ موسیٰ کو راستہ جنابِ خیضر نے بتاتے ہیں اس کا مطلب ہے جو جلی منصب ہوتے ہیں چلیں ایک بات اور کہتا ہوں بہتا ہوں اور قریب ہو جائیں گے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والے قرآن کو اپنے دل پہ شبنم کے قطروں سے زیادہ لطیف سمجھ کے محسوس کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو مصطفیٰ کو اپنی آگوش میں پھول کی مانین رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں آسان ہو گیا نا بہت سکریہ بڑی مہربانی یا علیہ جی بسم اللہ بہت سکریہ بڑی مہربانی جی بسم اللہ میں فکر ہے اسے میں دھورہ دیتا ہوں جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والے قرآن اپنے دل پہ اپنا ہی کلام سمجھ کے محسوس کرے یہ فکر آپ پھر کھا گئے جو اپنے دل پہ قرآن کو اپنا ہی کلام سمجھ کے محسوس کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو مصطفیٰ کو اپنی گوت میں ایسے رکھے جیسے اپنا ہی بیٹا ہے انہیں سرکار ابو طالب کہتے ہیں اور دنیا سمجھی نہیں ذرفے ابو طالب کیا مصطفیٰ نے علی کے سوا کسی کو بھائی نہیں کھا گا علی کے سوا کسی کو بھائی نہیں کھا گا یاد رکھیے گا جو بھائی نہیں ہو سکتا وہ یار بھی نہیں ہی میں اپنے غور نہیں پڑھا گا یوں سمجھئے کہ علی کے سوا جتنے ہیں وہ مصطفیٰ کے نوکر ہیں دوستی کا دعویٰ نہیں کرنا دوست ہو بھی نہیں سکتا علی کے سوا کسی کو بھائی نہیں کھا اور پھر قرآن نے فیصلہ کر دیا قرآن نے کہہ دیا کہ خبردار محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں جب فیصلہ ہو گیا تو کوئی سے آپی مصطفیٰ کو باپ نہیں کہہ سکتا اس کا مطلب ہے جسے کوئی باپ نہیں کہہ سکتا وہ جس کے سامنے بیٹا بن کے جائے اسے ابو طالب کہتا ہے آپ جیئے سلامت کہیں وہ جس کے حضور بیٹے کی قرآن نواہ ہے علم یجد کا یتیمن فہاوہ آپ یتیم تھے قاظمی صاحب ہم نے آپ کو اپنی آگوش عصمت کی پناہ عطا کیا تو چونکہ سرکار ابو طالب نے بہت شائع پورا دیوانے ابو طالب موجود اور پورے دیوان میں صرف ناتے اگر سرکار ابو طالب کو اللہ کی تعریف بھی کرنا ہوتی تھی تو باتیں مصطفیٰ کی کرنا ہوتی میں سمجھنا ہوں آپ کافی دیر سے میٹھے ہیں اگر تعریف اللہ کی بھی کرنا ہوتی تو باتیں مصطفیٰ کی ہی کہتے ہیں ایک پرانی ناظمی کے چند مصرے پھر ایک نئی ناظمی پھر ایک نئی نات اور پھر آپ کو سلام اب تو خوش ہے نا آپ سلوات اتنی ملنگ پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہیں اللہ سلی اللہ ایک پرانی ناظمی وہ جس کے ویٹے خدا کی لہجے میں بولتے ہیں وہ کس کے لہجے میں بولتا ہے چلو نہ بولو میں بولوالوں گا اب آپ سے وعرہ ہوگی بولیں گے وہ جس کے ویٹے خدا کی لہجے میں بولتے ہیں وہ کس کے لہجے میں بولتا ہے وہ جس کی گودی میں پلنے والے خدا کی پردے میں بولتے ہیں وہ کس کے پردے میں بولتا ہے جیئے آپ سلامت رہیں زندگی آپ کی ملگے بولو حیدری وہ جس کی گودی میں پلنے والے ہیں بسم اللہ وہ جس کی گودی میں پلنے والے ہیں یا رسول اللہ وہ جس کی گودی میں پلنے والے خدا کی پردے میں بولتے ہیں وہ کس کے پردے میں توجہ ہے صاحب دلیل وحدت علی کا بابا شاعر ہے آپ میں نے ایک ترکیب بدل ترکیب میں نے یوں بدلی ہے کہ اردو میں ترکیب حسن و جمال میں نے اسے بدل دلیل وحدت علی کا بابا کہ ان کے جسم و جمال سے ہم خدا کو موجود جانتے ہیں دعا مل گئے دلیل وحدت علی کا بابا کہ ان کے جسم و جمال سے ہم خدا کو موجود جانتے ہیں میں اس پر لکھوں تو کیسے لکھوں وہ جس کی آغوش کو محمد مقام محمود جانتے ہیں میں اس پر لکھو تو کیسے لکھوں وہ جس کی آغوش کو محمد مقام محمود جانتے ہیں انہی کو زیبا ہے اس کو سجدہ وہ ہی کریں گے ہم ان کے سجدے کو اپنا مسجود جانتے ہیں انہی کو زیبا ہے اس کو سجدہ چلیں اگلے میسرے سنیں اسی کا منبر اسی کا خطبہ اسی کی دعوت اسی کا دعویٰ دلیل بھی وہ وکیل بھی نہیں مصرہ پہنچا کہو نبو طالب اسی کا ممبر اسی کا خطبہ اسی کی دعوت اسی کا دعویٰ دلیل بھی وہ وکیل بھی وہ فضیلتوں کا وہ سلسلہ ہے میں کس کو کس سے بولند لکھوں یتین بھی وہ کفیل بھی وہ وہ شہر حکمت کا باپ بھی ہے وہ باب حکمت کا باپ بھی ہے وہ شہر بھی ہے فصیل بھی وہ یہی ہے بہتر میں ڈوب جاؤں کہ حیرتوں کا بپرتا پانی تو میرے سر تک پہنچ رہا ہے میں ایک مہراج کو ہی دیکھوں تو اس کے گھر سے نکل کے رستہ اسی کے گھر تک پہنچ رہا ہے میں ایک مہراج کو ہی دیکھوں مل کے بولو حیدری یا علیہ سلامت رہے اس بندے کو بڑا سخت حساب دینا پڑے گا جس کا ہاتھ لنگر کے لیے اٹھے اور مالا کے ذکر کے لیے نہ اٹھے اسے دونہ ہاتھ بلان کرو مل کے بولو حیدری عمران کی آغوش میں مہراج کا منظر جی کافی دیر ہوتا کافی دیر ہوتا عمران کی آغوش میں مصرے سنیں گے کہ لنگر مگوالوں ہاں عمران کی آغوش میں مہراج کا منظر نہیں پھر سنیں پھر سنیں پھر سنیں آپ نہیں بولیں گے میں پڑھتا رہوں گا عمران کی آغوش میں مہراج کا منظر عمران کی آغوش میں پتہ نہ مہراج میں کیا ہے مصطفیٰ کسی سے ملیں کسی کا ہاتھ پکڑا اب جی ذہن میں رہے تو پھر سنیں عمران کی آغوش میں مہراج کا منظر نورین بناتے رہے کئی بار زمین پر کیا بات ہے بھئی آپ کی بڑی مہربانی بہوانی شکریہ بواسف شاہدی آپ کی دعا مجھے چاہیے عمران کی آغوش میں ہوئے ہاتھ نہیں اٹھیں گے عمران کے دو ہونٹ محمد کی جبی پر بوسہ ہے کہ اعلان نبوت کی اجازت عمران کے دو ہونٹ محمد کی جبی پر جو پیر سے مص مٹی کو پھر دوس بنا دیں اچھا چلیں میں رکھ جاتا ہوں یہاں پہ پھر جی مصر پڑھتا ہوں سر تو کازمی صاحب ہلنا چاہیے نا ان مصروں پہ ایسے لیکن اب سمجھ نہیں آرہی کہ ایسے ہلنا کہ ایسے ہلنا میں بلوا کے چھوڑوں گا آپ کو جو پیر سے مص مٹی کو پھر دوس بنا دیں ہاں جانتے ہیں کون ہیں یہ ابو طالب کے بیٹوں کا ایک نوکر ہے اس کا نام ہے عمر بن واہب مشہور ہے بحلول کے نام سے بحلول کے نام سے میں ابھی جگہ لیتا ہوں آپ کو یہ بحلول کہتے ہیں حاضر جواب اتنے حاضر جواب تھے اتنے حاضر جواب تھے کہ چوک میں بیٹھتے تھے پہلے لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے پھر بات آگے بڑھ گئی پھر خواتین گزرتی تھی تو انہیں کہتے تھے تیرے گھر بیٹا ہوگا خاتون آواز دے کے کہتی میری تو شادی نہیں ہوئی تو آواز دے کے کہتے اگر تم نے زیادہ سوال کیے تو پھر تمہیں یہ بتاؤں گا کہ بیٹے کا باپ کون ہے میں نے بلوا لے نا آپ کو یہ میرا آپ سے وعد ہے میں پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ بیٹے کا باپ کون ہے بات دربار تک پہنچ گئی سن لیجئے دربار تک پہنچ گئی تو بہلول کو لایا گیا پیش کیا گیا وہ بابا جی حارون کہنے لگا میں نے سنا ہے اب تم مسطورات کو بتاتے ہیں شجرے بتاتے ہیں شجرے بتاتے ہیں میں جاگتے ہوئے بندے کا زامن ہوں کہ وہ بولے گا میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کے بچوں کے باپ بتاتے ہیں بہلول آواز دے کے کہتا ہے ہاں اگر کہو تو بتاؤں یار جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا بھی اگر کہو تو میں بتاؤں اس نے کہا نہیں نہیں میں اپنا نہیں پوچھ رہا اگر تمہیں شجروں کا پتہ ہے تو جاؤ بگداد سے چالیس حرامزادیں ڈھونڈ کے لاؤں بہلول آگئے پہلے چوک میں کھڑے ہوگئے علی کی ولایت پڑھنے لگے جو بندہ گزرتے ہوئے بہلول سے کہتا ہے چپ بہلول کہتا روپ یار جو بندہ ابھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا میں اسی بہلول کی بات کروں جو کہتا ہے چپ بہلول کہتے روپ بول پڑے نا آپ میں اسی بہلول کا ذکر کر رہا ہوں جو پیر سے مس مٹی کو فردوس بنا دے جو پیر سے مس مٹی کو فردوس بنا دے ہر تخت کو میں وار دوں اس خاک نشی پر آئے ہر تخت کو میں وار دوں اس خاک نشی پر ہر تخت کو میں واردوں اس خاک نشی پر اور وہ یوسف کنان سے موصوم ہوا ہے باہرین مصرہ سنوی جنگا وہ یوسف کنان سے موصوم ہوا ہے سرور کی نظر پڑ گئی جس ایک خاصی پر آئے آئے وہ یوسف کنان سے موصوم ہوا ہے اب جو نہیں بولے گا وہ جواب مجھے نہیں دے گا اگلے مصرے میں پڑھنے ہی ایسے لگا ہوں کہ نہ بولنے والے کو پھر جواب دینا پڑے گا اس نے ہی بچھایا تیری زہرہ کا مسلح جو حکم چلاتی رہی جبریل امی پر آئے 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 جی بس پر اس نے ہی بچھایا تیری زہرہ کا مسلح جو حکم چلاتی رہی جبریل امی پر اور جو بندے بیدار ہو گئے چونکہ وعدہ تھا میرا ناد کا تو ناد تو میں سناؤں گا وہ ناد نہیں سناؤں گا جس کے ہر شیر کے بعد کہنا پڑتا آپ کو سبانا ہوں گا یہ آپ نے خود ہی کہنا ہے میں آپ کو دعوت نہیں دوں گا میں صفت لکھتا ہوں میں کدھے چلنا ہے میں صفت لکھتا ہوں پھر سنو میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتا ہے کیا بات ہے بھئی آپ بسم اللہ بسم اللہ آپ جیئے میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے حمد کہتا ہوں مگر ناد لکھی جاتی ہے میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے حمد کہتا ہوں مگر ناد لکھی جاتی ہے آپ پر آپ کی اولاد پہ سلوات بغیر آپ پر آپ کی اولاد پہ سلوات بغیر جو عبادت و خرافات لکھی جاتی ہے آپ پر آپ کی اولاد پر سلوات بغیر جو عبادت و خرافات لکھی جاتی ہے اور تیری آواز سے اونچی نہ ہو کوئی آواز تیری آواز سے اونچی نہ ہو کوئی آواز بس یہی دیکھ کے اوقات لکھی جاتی ہے بس یہی دیکھ کے اوقات لکھی جاتی ہے اور میں سعداد کی نگری میں دو مصرے پڑھنے جارہوں جو ہر سید کو یاد کر لینا چاہیے اور نبیوں کی بھی اولاد ہے باقی لیکن اور نبیوں کی بھی اولاد ہے باقی لیکن بس تیری نسل ہی سعداد لکھی جاتی ہے اور نبیوں کی بھی اولاد ہے باقی لیکن بس تیری نسل ہی سعداد لکھی جاتی ہے اور امت کو جس کے متعلق پتا چل گیا نا یہ ابو طالب کا بیٹا ہے اسے بہت مارا اور صرف بیٹوں کو نہیں جی بسم اللہ مالک آپ کو جزائے خیر عطا تھا وہ فرما رہے ہیں کہ ابو طالب کی بیٹیاں مستورات سے بھی مستور تھی ان سے بھی پردار تھا کوئی مستور ان شہدادیوں کے چہروں پہ بات نہیں کر سکتی لیکن چونکہ اختتام مجلس ہے بڑی دور سے میرے عزیزہ ہیں میرے بھائیہ ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ کازمی صاحب کو مالک جوار رحمت میں جگہ اطاف ہوں میری شام کے اس وقت میں یہ دعا ہے کہ اس ذکر کا رب انہیں وہاں رکھیں جہاں جان کو رکھا جہاں حبیب کو رکھا وہ مالک کا قرم ہے چونکہ اختتام مجلس ہے اور اختتام مجلس پہ میں اس مظلوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کائنات کا واحد مظلوم ہے جس کے سامنے اس کی ماں کو بھی مارا گیا سیدہ سلامت تک اس کی بیٹی کو بھی مارا گیا وہ میرے مولا حسین ہے میں بابا جی کریم کربلا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک روایت مجھے پڑھنا ہے بابا جی آپ ذاکر ہیں ذاکر ذاکر ہی رہتا ہے ایک روایت پڑھوں گا لیکن اگر کوئی ایسا بندہ مجلس میں ہے جو کبھی کبار مجلس میں جاتا ہے ویسے تو کئی لوگ روزانہ جاتے ہیں اسے بتا جاؤں کہ حسین زخمی کتنے تھے شبیر کتنے زخمی تھے یہ عرض کرتا ہے لوگوں نے تعداد لکھی ہے کسی نے نو سو کسی نے گیارہ سو کسی نے انیس سو لیکن میں نہیں مانتا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سارا دن حسین یزید کی فوج سے جنازے چھیندے رہے یزید کی فوج سارا دن فرزند رسول کو مارتی رہے تو زخم کی نہیں کیسے جائے پیرے کالمِ ربانی جنابِ آغا جعفر شوستری صاحب کی کتاب خسائص الحسینیہ مل گئی مجھے اس سے مجھے پتا چلا کہ حسین کتنے زخمی ہے انہوں نے لکھا بابا جی کہ اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے حسین کے زخم جزاک اللہ مرحبہ یہی میں چاہتا تھا آوازیں ملند ہو جائیں آپ رو پڑھیں اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے میرے مولا حسین کے زخم جو بندہ آپ بھی نہیں سمجھا سید کسرہ والو ایک اور روایت پڑھتا ہوں وہ صحیفہ کربلا میں علی نظری منفرد نے لکھی وہ بتاتے ہیں کہ حسین کتنے زخمی تھے انہوں نے شام کی فوج کے ایک سپاہی سے روایت کی ہے شام کی فوج کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ آخری وقت میں میں حسین بادشاہ کے پیچھے کھڑا تھا حسین اتنے زخمی تھے کہ حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے میں بسم اللہ کروں آباد رہیں سلامت رہیں زندگیوں آپ کی آپ کی آوازیں بولن گو جی بسم اللہ میں نہ کروں شبیر اتنے زخمی تھے کہ میرے مولا کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے ایک بات میں اور کہوں گا میں روایات پڑھنا شروع کرتا تو جو بندہ کبھی نہیں رویا اس کا دل کہے گا کہ یہاں نہیں رو سکتا تو گھر جا کے رو یہ آپ جنازوں پہ جاتے ہیں جس جنازے پہ جائیں اچھا کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ شام کی فوج نے میرے مولا حسین کو قتل کرنے سے پہلے زیادہ مارا یا قتل کرنے کے بات زیادہ مارا بہن کو بھائی سے پیار مڑھاتا میں معافی مانگ کے بہواسشہ یہ روایت پڑھوں گا سرکار معافی دیجئے جتنے سعداد کے ازام بیٹھے میرے مرشد کی نگری ہے میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں شہدادی ایک کونین خود روایت فرماتی شریکت الحسین وہ فرماتی ہے میں بہت قریب کھڑی تھی کہ ایک سوم حسین کے سینے پہ آیا وہ ایسے آیا کہ میں نے شبیر کی پسلی ٹوٹنے کی آواز سوچا ہائے کر کے رو یار ہائے کر کے اختدام مجلسیہ دعاوں کی قبولیت کا بھگا جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں بسم اللہ اتنا مارا مارا یزید کی فوج میں میرے مولا حسین کو اتنا مارا اتنا مارا یہ معجزہ نہیں کہ جس کے جسم سے ہوا گزرتی تھی وہ اتنا زخمی ہونے کے بعد ابھی باوہ جی مولا باس کا ذکر کر رہے تھے میں سرکار آپ کی نظر کرتا ہوں ایک روایت ہے شمر روایت کرتا ہے شمر اللہ اللہ اس پہ لانت یہ کہتا ہے جب میں حسین بادشاہ کی گردن پہ ضرب مارتا تھا سجاد شاہ جی وہ کہتا ہے رگ کٹتی تھی تو خون نکلنے سے پہلے کوئی آواز نکلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آواز کہتا ہے نامی ضرب کے بعد میں نے کان لگایا تو حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی یا عباس سجدات کو سلامت رکھیں مولا ان بزرگوں کا ماں تم قبول فرمائیں جو آوازیں بلند ہوتے ہیں اتنے زخمی میرے مولا حسین چلیں ایک بات اور کہہ جو میں اقتصار نہیں کرتا یہ مجلس سال کے بعد ہوتی ہے سال کے بعد پھر یہ آئیں گے پھر اپنی حسرت سے سفت کو بچھائیں گے بہت مارا یزید کی فوج نے میرے مولا حسین کو ایک فکرہ کہوں پہنچ جائیں نہیں میں آسان کر دوں نرم دل سادات بیکھیں اب باس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین پہلا نیزہ زجر بن قیس حرامی نے مارا وہ مولا کی پسلیوں میں لگا بیٹھے تھے دس ہزار سفاہیوں نے میرے مولا کے گرد دائرہ بنایا ہوا تھا ان کے ہاتھوں میں کمانے تھی کمانوں میں تیر جڑے تھے کسی نے پوچھ لیا کہ اتنے زخمی حسین کے لیے کیوں اتنے تیر انداز ہیں تو انہیں نے کہا احتیاط یہ تیر انداز کھڑے کوئی بچانے ہمیں آئے دس ہزار تیر انداز کھڑے تھے آواز آ رہی تھی میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اسر آشور حسین بادشاہ کی قتل کے وقت یزید کی فوج میں اٹھنے والا شور سن ہو ساری زندگی تم ہس نہ بھول جاؤ وہ اتنے زیادہ شور آوازیں آ رہی تھی مارو 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 کی آوازیں تھی کہ اسی اسلام کربلا کے سوکر رستہ گزرتا تھا کربلا کے اس رستے سے ایک خوشبویں بیچنے والا تاجر خوشبویں بیچتا تھا نام اس کا کیس تھا وہ گزرا کہ کسی خوشبو نے اس کا رستہ روک لیا کسی خوشبو نے اس کا رستہ روک لیا وہ سواری سے اتر گئے ایک سپاہی کے قریب آگے پوچھتا ہے میں خوشبووں کا تاجر ہوں میرے جہاں شور ہے مارو مارو وہاں ہے وہ تاجر کہنے لگا میں اس تاجر سے مل سکتا ہوں اس نے کہا نہ ملنے جانا یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے سر پہ خون سوار ہے تو ملنے جائے گا وہ سمجھیں گے بچانے آیا تو میں بھی مار مار گئے کہنے لگا نہیں سموں کے درمیان سے کوہنیوں کے بل گزرتا گزرتا جب مولا حسین بادشاہ کے قریب پہنچ گیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے لہو سے آ رہی ہے قریب جا کے آواز دیکھے کہتا آپ کوئی نبی ہیں ایسی خوشبو تو نبیوں کے لہو سے آتی مولا فرماتے میں نبی نہیں میں نبی کی بیٹی کا بیتا ہوں کہنے لگا پھر اس زمانے میں تو ایک ہی نبی گزر جنہوں نے اعلان نبوت کیا تھا اگر آپ ان سے رشتہ رکھتے ہیں تو اس خوشبو سے مجھے ان کی جتنا رو سکو یہ آواز دیکھ کہتا جانتا ہوں مگر ان بدماشوں میں بتا نہیں سکتا سیدہ آپ کو سلامت رکھے بس آخری فکر ہے جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا شبیر فرماتے اگر میں نشانیاں بتا دوں کہنے لگا جی بتائیے مولا نے فرمایا وہ مولا نے فرمایا میں اسی فاتح مباحل کا بیٹھ ہوں یہ مولا کے پیروں میں گر پڑا کہنے لگا مولا کلمہ پڑوا دیں بادشاہ نے فرمایا تیرا پیروں میں گرنا ہی میرا کلمہ ہے تو میرے پیروں میں گر پڑا تو دائرہ اسلام میں آگیا کہنے لگا مولا آپ شہادت کی اجازت دیں میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں شہید ہو جاؤں فرمایا نہیں شہادت کی کتاب میں اسغر کے نام پہ بند کر اب مصحف شہادت میں کسی مزید شہید کی گنجائش نہیں کہنے لگا مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوئی بادشاہ نے فرمایا اگر تمہیں نہیں بادشاہ یقین آگیا فرمایا پھر جلدی کربلا سن کل یہ چل پڑا روتا ہوا چلا چند قدم گیا تھا نا کہ مولا آواز دیکھ کہتے کیس جی مولا فرمایا ادھر ایک لمحے کے لئے میری تف دیکھ جب قریب آیا میرے امام نے زخمی انگلی خون سے بھری ہوئی یقود کی ایک انگوٹی اتاری فرمایا کیس ہاتھ ادھر کر ہاتھ پہ رکھی فرمایا بند کر لے مٹھی لے جا لگا مولا یہ انگوٹی کیوں دی فرمایا تیرا دور کا سفر تھا گرمی تھی مسافت مشکل تھی تمہیں یاد نہیں رہا جب تو گھر سے چلا ہے تیری یقود کی انگوٹی اپنی بیٹی کو دے کہنا سکینہ کے بابا نے بھیجی ہے کبھی کربلا کو رخ کیا کہا کر مولا تُو نے لوگوں کی بیٹیوں کے لیے یقود کی انگوٹی بھیج دی مگر جب تیری بیٹی ملنے آئی تھی کان پھٹ گئے تھے دعا ہے اس ذکر کا رب کازمی صاحب کے درزاد بلند فرمائے ان کے لوہ حقین کو اسی طرح ان کے لئے زاد را بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے مالک المولک اس ذکر کا صدقہ حاضرین مجلس کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے جو بیمار اس بستی میں اس بستی کے ملت تشیق و فلائیت امیر المومنین کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کی توفیق اطاف فرمائے یا اللہ رب عزت اپنے عمر کے مطابق وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ایک سیداد نے میرے ذمہ دعا لگا رکھ مالک کو دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور دعائیں جو مومنین و سعداد نے کہہ رکھی مالک ان سب کو قبول و منظور فرما مالک الملک ہمیں انتظار امام کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما رب بنا تقبل من مالک الملک سید الساجدین کی سرخ آنکھوں کا واسطہ ان آنکھوں کو روشنی عطا فرما ایک اور سیزادی بچی وہ آنکھوں سے محروم مالک الملک تجھے کریم کربلا کی زخمی آنکھ کا واسطہ اسے آنکھوں کی روشنی عطا فرما مالک الملک یا اللہ رب عزت خالق کی کائنات خون سجد شہدہ کے صدقے میں ان دعاوں کو اپنی اللہ 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 اللہ